نمسکار میں ربیش کمار برٹین کے نئے پردھان منتری رشی سنک کو لے کر بھارت میں خاصہ ادسا ہے اسے برٹیش اپنیویش واد کا بدلہ بھی کہا جا رہا ہے تو اتحاس کا نیا ہے لیکن ہم جشن کس بات کا منا رہے ہیں اس بات کا کہ بھارتی مول کے رشی سنک برٹین کے پردھان منتری بنے ہیں یا اس بات کا کہ برٹین کا لوگ تنتر کتنا پریپکو ہے کہ وہاں کوئی بھی وقتی کس مول کا ہے کس دیش کا ہے اس کے دادا کس دیش کے ہیں ان سب کی پرواہ کیے بغیر وہ اس دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہے تو کیا رشی سنک کے برٹین کے پردھان منتری بننے سے خوش ہونے والے لوگ برٹین کے لوگ تنتر کی خوبیوں کا جشن بنا رہے ہیں کیا وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ تنتر برٹین کے جیسا ہونا چاہیے جہاں کوئی بھی کہیں سے آ کر پردھان منتری بن جائے کیا ہم ایسا ہی جشن بھارت کے لوگ تنتر کو لے کر منہ سکتے ہیں منانے کی خواہش رکھتے ہیں خاص کر اس دیش میں جہاں آئے دن ایک دھرم وشیش کی آبادی کے بڑھ جانے کو لے کر بھائے پیدا کیا جاتا ہے جن سنکھیا نینترن کے قانون کے نام پر اصورکشہ پیدا کی جاتی ہے غلط سلط آنکڑوں کا سہارا لے کر بتایا جاتا ہے کہ جلدی ہی بہت سنکھیک علب سنکھیک ہو جائے گا اور علب سنکھیک بہت سنکھیک اس لیے دیش اور دھرم خطرے میں ہے بتائیے اس دیش میں جشن بن رہا ہے کہ خود کو ہندو کہنے والے بھارتی امول کے رشید سنک عیسائی بہول برٹین کے پردھان منتری بن رہے ہیں تو کیا بھارت کی راج نیتی سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ایسی ادارتہ کی امید بھارت سے کی جا سکتی ہے بی جے پی کے نیتا اسے کال چکر کے گھوم جانے کی بیاکھیا کے روپ میں پیش کرتے ہیں کیا وہی نیتا اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کئی چناؤں میں کسی مسلم کو ٹکٹ تک نہیں دیتی ہے کیا وہ کسی مسلمان کو پردھان منتری بنانے کے وچار کا سمرتھن کر سکتی ہے وہ تو ویدھائک اور سانسط بنانے کے نام پر پیچھے ہڑ جاتی ہے کانگریس نیتا ششی تھرور نے اپنے ٹویٹ میں پوچھا ہے کہ کیا بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ویدیشی مول کا کوئی ویکتی پردھان منتری بن جائے ان کا اشارہ صاف ہے کہ 2004 میں سونیا گاندھی کا نام لے کر ویدیشی ویدھوہ اور ویدیشی مول کی محلہ کہہ کر کتنا ویروت کیا گیا کہ انہیں پردھان منتری نہیں بننے دیں گے اور سر مڑوا لیں گے صرف سکشمہ سوراج کا بیان ہی نہیں اس سمیہ کے کئی نیتاؤں کے بیان اسی لائن پر تھے تب وہ دیش اور اس دیش کی ایک پارٹی بی جے پی کیسے جشن منا سکتی ہے کہ بھارتی امول کے رشی سنک برٹین کے پردھان منتری بنے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں بی جے پی کے نیتا ٹوری پارٹی کی تاریف کر رہے ہیں کہ اس پارٹی کے کسی نیتا نے ایک ہندو کے پردھان منتری بننے پر سر مڑوانے کی دھمکی نہیں دی ہے برٹین کو کتنا بھروسہ ہے اپنے سانسد اور اس کی راجنیتی پر برٹین ایک عیسائی بہول دیش ہے وہاں کی سانسد میں رشی سنک گیتا پڑھ کر شپت لیتے ہیں ایسا کرنے والے برٹین کے پہلے سانسد بنتے ہیں اس دیش میں اس کی سراہنہ ہوتی ہے رشی خود کو ہندو کہتے ہیں ان کی پارٹی کا کوئی سانسد اسے لے کر از سرکشت محسوس نہیں کرتا ہے انہیں اس پرد پر پہنچنے سے روکنے کے لیے کوئی نئے قسم کا ناغرکتہ کانون لانے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ جو پرواسی ہوگا وہ ہوتل تو کھول سکے گا مگر دیش کا سروچ پد حاصل نہیں کر سکے گا برٹین میں بھارتیہ مول بنام بریٹش مول کا جھگڑا نہیں ہے مگر بھارت میں بھارتیہ مول کا جشن منایا جا رہا ہے ہم جتنا زیادہ رشی سنک کے بھارتیہ ہونے پر زور دیں گے اتنا ہی زیادہ بھارت کی راجنیتی کے دھورے پن سے پردہ اٹھاتے جائیں گے ایک سیما تک ہی ہم اس کی خوشی منا سکتے ہیں منا سکتے ہیں رشی سنک نے کوئی وشو ویجے ابھیان کے تحت یہ پد حاصل نہیں کیا ہے دیش دونوں ہی ہیں برٹین بھی اور بھارت بھی آج برٹین کے اخباروں میں ان کے ہندو ہونے بھارتیہ مول کے ہونے کا ذکر ہے مگر کہیں بھی اس بات کا شور نہیں ہے کہ جب برٹین آرثک تباہی سے گزر رہا ہے ید کی آشنکہ سے گھیرا ہوا ہے تب ایسا بیقتی کیوں پردھان منتری بن گیا جو برٹش مول کا نہیں ہے اس سے برٹین کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے گی آخر کتنے دیش رشی سنک کی پرشت بھومی کا حصہ لے سکتے ہیں اس کا شرے لے رہے ہیں یہ پاکستان کا جیو نیوز ہے اس کی ہیڈ لائن ہے کہ پاکستانی مول کا ہندو برٹین کا پردھان منتری بننے جا رہا ہے لکھتا ہے کہ رشی سنک کے دادا دادی پاکستان کے پنجاب پرانت کے شہر گجرہ والا کی پیدائش تھے 1935 میں ان کے دادا رامداز سنک گجرہ والا چھوڑ نیروبی چلے گئے ان کی پتنی سوہاگ رانی سنک گجرہ والا سے دلی آ گئی اور پھر 1937 میں اپنی ساس کے ساتھ کینیاں چلی گئی رامداز کے بیٹے یشویر ساٹھ کے دشک میں برٹین آ گئے پاکستان کا ایک اور اخبار ڈان کی ہیڈ لائن ہے جو جیو نیوز سے الگ ہے ڈان لکھتا ہے کہ 1960 میں رشی کے دادا دادی افریقہ سے برٹین آ گئے دوسرے وشوید کے بعد برٹین کے پنر نرمان میں حصہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ برٹین کے اپنیویشوں سے برٹین آ گئے بھانت کی پرمک سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کی ہیڈ لائن ہے کہ سنک پہلے غیر وائٹ پردھان منتری بن رہے ہیں ان کے پردھان منتری بننے پر بھارت اور پاکستان دونوں کو گرب ہے پی ٹی آئی نے لکھا ہے برٹین کے نئے پردھان منتری بھارتی ابھی ہیں اور پاکستانی بھی بھارت کے اخبار The Telegraph نے لکھا ہے کہ سنک کی بنشاہ ولی پر بھارت اور پاکستان دونوں ہی دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان کا اخبار ہندو پردھان منتری پر زور دے رہا ہے تو سوال اس سے بھی ہے کہ اس کے اپنے دیش میں کوئی ہندو پردھان منتری کیوں نہیں بن سکا آج اسے بھی سنک کے ہندو ہونے کا شرے لینا پڑ رہا ہے ان دونوں دیشوں نے ہندو مسلم ڈیبیٹ میں کتنا وقت پانی کی طرف بہا دیا رشی سنک کی پہچان کے ساتھ بھارت کے بھباجن کا دکھت عطیت جڑا ہوا ہے ان کے دادا دادی گجرا والا شہر سے تھے اور 1947 کے بھباجن سے 12 سال پہلے اس بھارت کو چھوڑ گئے جو تب نہیں بٹا تھا کتنی اچھی بات ہے کہ ان کے مول کو بھارتیہ بتانے کے لیے پاکستان کے اس شہر کو بھارتیہ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے بھارت کا حصہ بتایا جا رہا ہے آج گجرا والا پاکستان کے پنجاب پرانت میں ہے ظاہر ہے وہاں بھی جشن من رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ ایک ٹیس بھی اٹھتی ہوگی اگر اٹھتی ہوگی تو لیکن بھباجن کے بعد ہزاروں لوگ گجرا والا شہر سے بھارت آنے والے ضرور کسی اور احساس کے ساتھ اس گھٹنا کو دیکھ رہے ہوں گے دیبنگت پترکار ونو دعا بھی اسی علاقے سے آتے تھے رشی سنک پر پاکستان سے لے کر بھارت کے علاوہ کینیا بھی دعویٰ کر رہا ہے اب آپ اس ٹویٹ کو دیکھئے کینیا کے ادیوگ منتری کا ہے لکھتے ہیں کہ سنک بھارتی امول کے ہیں کینیا کے وراثت کا حصہ ہیں برٹین کے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں ماتری بھومی سے آپ کو بدھائی بھیجی جا رہی ہے کینیا مانتا ہے کہ سنک کی ماتری بھومی کینیا ہے بھارت ان کی ماتری بھومی بھارت مانتا ہے رشی کی شادی بھارتی پریوار سے ہوئی اور بینگلورو شہر میں ہوئی ان کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ تھا جس کے ذریعے وہاں کے ستھائی نیواسی بن گئے تھے برٹین میں پیدا ہو کر بھی امریکہ میں بسنے کا گرین کارڈ لیتے ہیں تو رشی بھوگول اور دیش کو کس طرح سے دیکھتے ہوں گے اس کی کلپنا کچھ آپ کر سکتے ہیں اس لئے رشی سنک کو ان کے کل خاندان اور ونشاولی سے دیکھنا ایک سیما تک ہی ٹھیک ہے اس سے ہم بہت کچھ نہیں جان پاتے ہیں جاننے کے لئے سمجھنا ہوگا کہ برٹین کے ساؤتھمٹن شہر میں پیدا ہوئے رشی امریکہ کا گرین کارڈ کیوں لیتے ہیں اور راجنیتی میں آنے کے بعد بھی بہت سال تک نہیں بتاتے کہ ان کے پاس یہ کارڈ ہے چھ سال سے سانسد رہے تب بھی گرین کارڈ سرنڈر نہیں کیا اور انیس مہینے تک وطمنتری رہے تب بھی نہیں جب اپریل مہینے میں اس سال ویباد اٹھا تب جا کر صفائی آئی کہ وطمنتری کے روپ میں جب پہلی بار امریکہ گئے تب اس کے سرنڈر کرنے کے بارے میں پوچھا نیموں کے بارے میں پتا کیا اور سرنڈر کر دیا کمال ہے آروپ لگا کہ گرین کارڈ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اس سے برٹین میں ٹیکس کی چھوٹ حاصل کر سکیں یہ گیم سمجھئے رشی کی پتنی اکشتہ کے بارے میں گارڈین اخبار میں خبر چھپی ہے کہ انہوں نے نون ڈومیسائل سرٹیفیکٹ اس لیے رکھا تاکہ ٹیکس بچا سکیں بیس میلین پاؤنڈ ٹیکس بچائیں یا ایک طرح کی نیٹک ٹیکس چوری ہے بھارتیہ روپے میں یہ پیسہ ایک سو ستاسی کروڑ روپے کے قریب بیٹھتا ہے نون ڈومیسائل اسٹیٹس سے جو آپ ویدیشوں میں کماتے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگتا ہے اکشتہ کو بھارتیہ کمپنی سے ڈیویڈنڈ کے روپ میں کافی پیسے ملتے ہیں تب لیبر پارٹی نے عاروپ لگایا کہ اکشتہ مورتی ٹیکس بچانے کے طریقے کھوج رہی ہیں جب کیونکہ پتی جنتہ پر ٹیکس لاد رہے ہیں جنتہ پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس چورانے یا بچانے کے سو راستے کھوج لیتے ہیں بہتر ہے آپ اس پر فوکس کریں نہ کی وہ کس مول کے ہیں اس پر فوکس کریں کہ آج کی دنیا میں کوئی نیتا کس نیٹورک سے آ رہا ہے اس نیٹورک کا آرثک پلان کیا ہے امیروں کے نیٹورک سے آنے والے اس نیتا کا جشن بھارت میں اس پارٹی کے نیتا منا رہے ہیں جو چائے والا کو پردھان منتری بنانے کا شرے لیتی ہے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رشی سنک کی آرثک سوچ کیا ہے سنک کے بارے میں پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ امیروں کے اس نیٹورک سے کلپ سے آتے ہیں جو کیول امیروں کو اور امیر بنانے کے سپنے دیکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے جس کے بہت ستار ورلڈ اکنومک فورم سے جڑتے ہیں وہاں سے تیہ ہونے والی بھاشا ہی شبدا ولی ہی دنیا میں الگ الگ نیتا الگ الگ نام سے بولتے ہیں سنک امیروں کے ایسے نیٹورک سے آتے ہیں جس کے سہارے کسی بڑی انورسٹی میں پہنچنا یا کسی پرد پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں چینل فور سے لے کر گارڈین تک میں سنک کے ویتیہ سنسکار کے بارے میں کئی خبریں چھپی ہیں جو ہندی میڈیا میں نہیں بتائی جا رہی ہیں جن سکولوں اور کالیج میں سنک کی پڑھائی ہوئی وہ برٹین کے سب سے مہنگے پرائیویٹ اسکول اور کالیج ہیں جس کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے جو سوپر امیر ہوتا ہے اسی کے بچے وہاں پڑھتے ہیں ویسے برٹین میں زیادہ تر لوگوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھتے ہیں یا کالیج چودویں صدی سے چل رہا ہے جس کی کیول فیس ہی بھارتیہ روپے میں تین تالیس لاکھ روپے سالانہ ہوتی ہے اس اسکول سے نکلنے والے چھاتروں کا ایک نیٹورک ہوتا ہے جس کے سہارے کسی پد پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں برٹین کے ایک پردھان منتری اور پانچ پانچ وط منتری یہاں کے چھاتر رہے ہیں اکسفرڈ سے پڑھائی پوری کر سنک لندن میں گھر خرید لیتے ہیں اور امریکہ گولڈمن شیش کی نوکری کرنے چلے جاتے ہیں پھر وہاں کی ایک اور امیر انورسٹی سٹینفورڈ سے ایم بی اے کی پڑھائی کرتے ہیں لبا لب دولت کے بیچ پلے بڑھے سنک سے غریبی اور آرثک تنگی کی مار جھیل رہی برٹین کی جنتہ امید کرتی ہے یا اس کے ایسے فیصلے سے سہمی ہوئی ہے اس کا ایک ادھارن دیتا ہوں سنک نے وطمنتری رہتے ہوئے کرونا کے سمیت دی جانے والی راحت میں کٹاؤتی کر دی پرتی سبتہ بیس پاؤنڈ کی کٹاؤتی کر دینے سے دو لاکھ سے ادھک لوگ غریبی ریکھا سے نیچے چلے گئے ان کی ہی پارٹی کے سانسدوں نے خوب آلوچنا کی ویروت کیا ہم بھارتیہ سنک کی بھارتیہ مول کی پہچان پر ہی اٹکے ہیں لٹکے جبکہ برٹین کے اخباروں میں ان کی دولت کے قصے بھرے ہوئے ہیں اس قصے میں اپنے دیش میں ٹیکس بچانے کے لیے انام گمنام چھوٹے دیشوں میں پیسہ رکھنے کے قصے بھی ہیں ان قصوں کو پڑھ کر سنک کی ویتیا نیتکتہ کو لے کر سوال ہونے چاہیے ان کی کس طرح کی چھوی بنتی ہے دیکھا جانا چاہیے اتنی دولت ہونے کے بعد بھی ٹیکس بچانے کے لیے دوسرے دیشوں میں نیویش کیا جائے اور نا دینے کا جگاڑ نکالا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنک کی نشتھا کسی دیش سے بھی زیادہ پیسے کے پرتی ہے بریٹش میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ سنک کی اپنی سمپتی قریب سات ہزار کروڑ روپے بھارتی روپے میں اس سے بھی ادک ہے پتنی کے پاس بھی بے شمار دولت ہے پہلی بار کو اتنا امیر بریٹین کا پردھان منتری پیری کیول پرتیبھا اور کھلے کاروبار سے آئی ہے یا ٹیک سیون میں نیویش کر ٹیکس بچانے سے آئی ہے بریٹین میں بیاجدروں کے بڑھنے کا دور جاری ہے اس کارن جن لوگوں نے لون پر گھر لیے ہیں ان کے لیے گھر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اوپر سے بجلی بل اور مہنگائی کی مار بریٹین میں مہنگائی اعتحاسک اس طر پر ہے بجلی اور گیس کے دام ایک سو چالیس پتیشت تک بڑھے ہیں لوگوں کی کمائی کا بڑا حصہ کیول بجلی بل بھرنے میں جا رہا ہے اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی سنکھیا میں دکانیں ہوتل اور فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں وہیں کے اخباروں میں یہ سب چھپا ہے اس اینکر نے وہاں جا کر نہیں دیکھا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سنک انرجی بل پر جو سبسیڈی دی گئی ہے اسے جاری رکھیں گے یا بند کر دیں گے سواست کا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے تو انہی کا نعرہ تھا کہ نیشنل انشورنس میں سرکاری حصے داری اور بڑھائیں گے اب اس وعدے سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ سرکار کے پاس پیسے نہیں یہ بھی سوال ہے کہ کیا سنک کورپریٹ ٹیکس بڑھا کر عام جنتہ کو راہت دیں گے یا عام جنتہ کی ساماجک سرکشہ کم کر دیں گے اور کورپریٹ پر ٹیکس نہیں بڑھائیں گے مطلب صاف ہے کہ یہ پردان منتری امیروں کا ہوگا یا عام لوگوں کا برٹین کا یہ وہ سمیہ ہے جب وہاں کی جنتہ کی سمپتی ہوا ہوتی جا رہی ہے اور ایک ایسا ویقتی پردان منتری بن گیا جس پر ٹیکس بچانے اور ٹیکس چوری کے الزام ہیں اور وہ سوپر امیر بھی ہے برٹین میں آرثی کا سمانتہ بڑھتی جا رہی ہے وہاں نیچے کی دس پرتیشت آبادی کے پاس جتنی سمپتی ہے اس کا دو سو تیس گنا چوٹی کے ایک پرتیشت امیروں کے پاس ہے اسے الگ سے نوٹ کیجئے کیا سنک برٹین کو اس دور سے نکال پائیں گے دو ہزار چوبیس میں عام چناؤ ہونے ہیں ان کے پاس ڈیڑھ دو سال کا ہی وقت ہے ان کی ناؤ مجدھار میں ہے کے لیے امیروں پر ٹیکس بڑھانے ہوں گے اگر ایسا کیا تو ان کی کورسی چلی جا سکتی ہے تب پھر مہنگائی اور بڑھے بیاز دروں سے جنتہ کو کیسے رہا دیں گے اس سنکٹ سے برٹین کو نکال لے گئے تو سنک اتحاس میں عمر بھی ہو سکتے ہیں ہزار دنیوں کو ٹکسی گرہ میرے ڈیو ٹکسی گرہ نخری مجھے تھک برای سے من اگرام کرتا تقرام کنم کبیر کے برای طور پر ہمارے کی آئے ہیں آجتا ہمارے کو پروف какая شدیبت اور ثانب تاریم شدیبت اور بس کے بعد حسنا اگرام کرنی پھر اس نیٹورک کو بھی انہیں ہرانا ہوگا جس کے شاتیرانہ کھیل سے ویس کورسی پر پہنچے ہیں مثال کے طور پر آپ ویروہ دل لیبر پارٹی کی سانسد نادیا وائٹھوم کے ٹویٹ کو دیکھ سکتے ہیں نادیا وائٹھوم نے ٹویٹ کر دیا کہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ ایشیائی مول کو پرتینی دھتو ملا ہے کیونکہ سنک گھور امیر وادی ہیں یا کیول امیروں کے ساتھ ہیں آپ انہیں بلیک وائٹ یا ایشین کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے بعد میں نادیا وائٹھوم نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا مگر ایک اور لیبر سانسد نے سنک کو فراڈ کہا ہے کورونا کے سمیت جب مارچ دوہزار بیس میں برٹین میں تالہ بندی لگی تب سنک نے اعلان کیا کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا ان کی سیلری کا بڑا حصہ سرکار دے گی تب ان کی کافی تعریف ہوئی اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور یوجنا کا اعلان کیا کورونا وائرل باؤنس لون سکیم اس کے تحت چھوٹے ادیوگ دھندے کو لون دیا جانا تھا تاکہ وہ خود کو بند ہونے سے بچا سکیں بھارت میں بھی ایسی سکیم کا اعلان ہوا تھا بلکہ آگے کا ڈیٹیل جان کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا ہوا ہوگا کسی بینک والے سے آف ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں گارڈین کی یہ خبر بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے لون لیا اسے بزنس میں نہیں لگایا ایسے لوگوں نے بھی لون لیا جن کا بزنس پہلے سے بند ہو گیا تھا اور ایسے لوگوں نے بھی لیا جو بزنس نہیں کر رہے تھے برٹین کی سرکار نے گارنٹی دے دی کہ اگر لون نہیں لوٹے گا تو سرکار اپنے راج کوش سے پیسہ دے گی بس دھڑا دھڑ لون بٹنے لگے اور لون لینے والے اس پیسے سے مہنگی کاریں مہنگی گاڑیاں اور گھر خریدنے لگ گئے جنتہ کا پیسہ مفت کی ریوڑی کی طرف بٹنے لگ گیا اس اسکیم کے تحت سیتالیس ارب پاؤنڈ کا لون بٹا میڈیا ریپورٹ کے انصار ستائیس ارب پاؤنڈ کا گھوٹالہ ہو گیا گھوٹالے کا اسکیل اتنا بڑا تھا کہ یوجنا کے لانچ ہونے کے ایک سال کے بھی تر اکیس سو خفیہ ریپورٹ آ گئی جس کی جانچ کرنے کی شمتہ وہاں کی سرکاری ایجنسی کے پاس نہیں تھی راجکوش کے منتری لارڈ اگنو نے استیفہ دے دیا کہ فراڈ کرنے والوں کے ساتھ سختی نہیں بڑھتی جا رہی ہے یہ سب سنک کے کارکال میں ہوا ستائیس ارب پاؤنڈ کا گھوٹالہ یہ پیسہ کس کے ہاتھ نے پہنچا کیا ان امیروں کے ہاتھ میں جن کے پاس برٹین کی کل سمپتی کا تین تالیس پرتیشت پہلے سے ہی تھا کیا یہ سب آپ کو بتایا جا رہا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ بینا کسی راجنیتی کنبھاؤ کے اتنے کم سمیں میں سنک اس پت تک کیسے پہنچ جاتے ہیں دوہزار سترہ میں لیو ورادکر آئرلینڈ کے پردھان منتری بنے تب ان کی عمرت چالیس سال تھی ان کے پتا اشوک ورادکر کا جن ممبئی میں ہوا تھا ماں مریم برٹین کی تھی دوہزار انیس میں لیو ورادکر اپنے پریوار کے ساتھ مہراشتر کے سندھو درگ علاقے میں اپنے پیترک گاؤں بھی آئے لیو ورادکر آئرلینڈ کے پہلے سملینگک پردھان منتری بھی بنے کھول کر اپنی سملینگکتہ کا اظہار کیا آئرلینڈ کیتھولک بہول دیش ہے مگر ایشیای مول کے ویکتی کو پردھان منتری کے پت پس فکار کرتا ہے کیا وہاں بھی اپنیویش بات کا بدلہ لیا گیا رشی سنت اور لیو ورادکر کا پردھان منتری کے پت پر پہنچنا ویشوک ناغرکتہ کا شاندار ادھارن ہے یا ناغرکتہ بھی اسی پشم کے لوگتنطر کی فیکٹری میں تبکر بنتی ہے جسے تمام سندھیوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے دیکھا جانا چاہیے بھی ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ بھارت کے مہان لوگتنطر میں کب ایسا ہوگا کانگریس نیتا ششی تھرور نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کیا ایسا بھارت میں ہو سکتا ہے اس کا جواب ڈھونڈا جانا چاہیے دیا جانا چاہیے اگر بھارت میں نہیں ہو سکتا تب پھر بھارت کیوں جشن منا رہا ہے یہ سب کچھ برٹین کے اخباروں میں جو چھپا ہے اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار پندرہ میں پہلی بار رشی سنت چناؤ جیتے ہیں انہیں وپکش کا انبھو بھی نہیں سات سال کی راجنیتی میں پردھان منتری کے پد پر پہنچ جاتے ہیں روٹ دیکھئے ان کے بارے میں فیننشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ ان کی راجنیتیق سوچ روڑی وادی دکشن پنثی ہے مگر وہ پارٹی کی وام دھارہ سے اپنا سمرتن حاصل کرتے ہیں بیلنس راجنیتی کے دعاو پیش میں ان کی نیتکتہ کم سے کم آدھر شوادی کتہ ہی نہیں لگتی مئی دوہزار بیس میں جب کورونا کی پابندیاں لگی تھیں تب ان پابندیوں کو نظر انداز کر بوریس جانسن نے پارٹی کی اس کی تصویر لیک ہو گئی اور جانسن کے استیفے میں بھی اس کا رول رہا برٹین کے اخباروں میں چھپا ہے کہ یہ تصویر کتھتروپ سے رشی سنک کی بالکنی سے لی گئی ان کا ہاتھ تھا بعد میں سنک نے بھی مانا کہ وہ بھی اس پارٹی میں تھے پارٹی گیٹ کانڈ کے کارن جانسن کو پت سے استیفہ دینا پڑا اس گھٹنا کو بھارت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے جہاں کورونا کی پابندیاں توڑ کر چنانوی ریلیاں ہوا کرتی تھیں مگر پریس کانفرنس کے سمیں نیتاؤں کو ڈجیٹل کانفرنس کی یاد آ جایا کرتی تھی رشی سنک وطمنتری تھے مگر اپنے ہی پردھان منتری کی پول کھول دینے کا اعظام ان پر لگا ان کی کورسی چلی گئی اس کے بعد لیز ٹرس پردھان منتری بنی ان کی کورسی چلی گئی اب سنک اس کورسی پر ویراج مان ہونے جا رہے ہیں دوہزار پندرہ میں سانسد بنا ویقتی دوہزار اکھارہ میں منتری بنتا ہے دوہزار انیس میں بوریس جونسن کا سمرتھن کر منتری بنتے ہیں جب وطمنتری جاوید استیفہ دیتے ہیں تب فروری دوہزار بیس میں سنک ویت منتری بنتے ہیں جولائی دوہزار بائیس میں اس پت سے استیفہ دیتے ہیں پردھان منتری پت کی دعویداری کرتے ہیں لیز ٹرس سے ہار جاتے ہیں اکٹوبر دوہزار بائیس میں پردھان منتری بن جاتے ہیں جنتا کے ووٹ سے یا اس کے بیچ دعویداری سے نہیں بلکہ پارٹی کی کمیٹی کے چناؤ سے بنتے ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کبل پرتیبہ یا بھارتی امول کے ہونے کے کارن سنک اتنے کم سمیہ میں پردھان منتری کے پت تک پہنچے ہیں تب آپ راجیتک روپ سے بہت معصوم ہیں دراصل مول بات یہ ہے کہ ان کی پہچان کس نسل کے ہیں کس بھوگول سے ہیں انہی سب پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ پہچان کو لے کر بہوائی ہوتی رہے تاکہ اس کی یار میں ان کی آرثک سوچ پر کسی کی نظر نہ جائے کیونکہ جیسے ہی آپ آرثک شطر میں پرویش کرتے ہیں مشکل سوالوں سے ٹکرانے لگ جاتے ہیں برٹین کی آرثک استطیق اس سمیہ بہت خراب سنک اس گراوٹ کو روک پائیں گے یا اور بتر بنا دیں گے برٹین کی اخباروں میں دونوں طرح کی سمبھاوناوں اور آشنک پر خوب لکھا جا رہا ہے کسی نیتہ کے اُبھار کو اسی طرح دیکھئے نہ کی اس کے نام اور گاؤں کی چرچہ میں سارا دن بٹا دیجئے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں پرکاش کرے ورشت پترکار پرکاش دوسرے دیشوں میں چل رہی گھٹناوں پر بہت قریب سے نظر رکھتے ہیں لکھتے رہتے ہیں پرکاش کئی طرح کی آشنک آشنک آئیں ہیں رشی سنک کو لے کر خاص کر بھارت میں زیادہ زور اس بات پر ہے بھارتی مول کے ہیں مگر ہم اس کے علاوہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آرثی نیتیاں یا وہ آرثی سوچ کیا ہیں جو کسی رشی سنک کو نیتا بناتی ہیں اور راج نیتی میں مہت پون بنا دیتی ہیں جی ٹھیک ہے بھارتی ہونے کے ناتے ہمیں سنپوش خوشی ہونی چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ یورپ کے کچھ دیسوں میں پہلے بھی بھارتی مول کے پردھان منتری ہو چکے ہیں پروتگال کے پردھان منتری گوہ سے گوہ سے ان کا آریجن ہے اور آئیر لینڈ کے مراتھی مول کے پردھان منتری ہو چکے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تمام ایروپی پارلمنٹ میں اور امریکی کانگریس میں جو ہے انڈین اوریجن کے لوگ ہیں جو ہمارے دیس سے جوڑے ہوئے ہیں تو خیر یہ اچھی بات ہے اور دنیا گلوبل بن رہی ہے تو بڑھی آئی ہے لیکن ہمیں ٹریولائز نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ بریٹین ایک بڑی ارثویوستہ ہے اور دنیا کے ارثویوستہ میں اور جو آرخی تنتر ہے اس میں اس کی بڑی بھومی کا ہے لندن کو فنانسیل کیپیٹل کرتا ہے لیا جو بھی پولیسی آئیں جی پر پرکاش یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سونک بریٹین کو اپنے فیصلوں سے اور بربادی کی طرف لے جائیں گے ان سے زیادہ امید نہیں کی جانی چاہیے جہاں تک یہ آشنکہ ہے کہ ریسی سونک کچھ بہت اچھا نہیں کر پائیں بہت اچھا کرنے کی بہت تو دور سات اور خراب ہو جائے کارن یہ ہے جو جس سوچ سے بوری جونسن آ رہے ہیں جس سوچ 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 آ رہے ہیں جس سوچ 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 سلیسٹرس آ رہی تھی ان میں بہت فرق نہیں آپ کہنے بولنے اور کچھ مائنر ایڈجسٹمنٹ میں انتر ہو سکتا لیکن یہ ساری جو پولیسیز ہیں نیو لیبرل نیو کنزروریٹی جو پولیسیز آ رہی اور سارے لوگ نے جو مکھ بی پکچھی دل ہے لیبر پارٹی کو نیو لیبر جو بنا تھا اس نیو ان ثیوریز کو مانا تھا کہ ہم سوچ لیبرل ہوں گے اور اپنومک جو کمائی ہے وہ نیچی لے لیبرل پر ہے آپ کو نہیں پتا ہے کہ سنکٹ پود کا جو پرائس کا سنکٹ ہے یہ کہاں جا کرو روس یوکرین کا مسئلہ چھلستہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کے پاس کون سا ایسا کیا جادو کی چھڑی ایک ہے آپ ٹیکس بڑھائیں کیونکہ جو ریچ تبقہ ہے وہ آپ سب سے بڑھا پارٹی کا دونر ہے کیا وہ زیادہ ٹیکس دینے کی ستتی میں ہے یا دینا چاہتا ہے اگر دینا چاہتا تو یہ سنکٹ ہی نہیں آتا دوسری چیز کیا آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو صرف ریچ پر بڑھائیں گے میڈل کلاس اور لور کلاس تو اس کا اثر نہیں ہوگا تیسری چیز آپ کرج لینے جائیں گے تو وہ کرج کا حساب ہوگا اس پینڈنگ کیا ہوگی کیا آپ پھر آسٹریٹی میں جائیں گے سرکاری خرش میں اور ستھتی خراب ہوگی جانت تا کہ ہم ایسی college degree کو university degree کی سمکشہ کریں گے جن کا کوئی professional value نہیں تو آپ سوچ سکتے کہ ان کی سوچ میں اور ان کے 40 45 دن رہ کے پر رہ کے جائیں اور Johnson کی سوچ میں کوئی فرق نہیں چیز نہیں ہمیں بھولنی چاہی یہ سارے لوگ Brexit Brexit کر اور جو انہوں نے سب بھگ دکھائے بھٹین کی جنت کی چھوڑ جائیں گے تو کیا ہو جائیں کیا اس کا تھوڑا سا بھی کچھ چھو اب آج جا رہا ہے کہ ریسی شنق نے کرونا تال میں ایسے کر دیا تھا اس سے ان کی لوگ پیدا اور جو گھر میں کچھ پیسے دینے کی بھٹی وہ تو سب جگ ہو رہا تھا ہمارے یہاں بھی کھانا دیا جا رہا ہے تو کون سی سرکار کا یہ تو نہیں بنتا ہے کہ وہ بیسی بنیادی آناج پیسے کچھ اپنی پبلک کو مہیا کر ہے تو مجھے نہیں لگتا اور مجھے برٹین میں برٹین کے کئی اگباروں میں بہت سارے لوگ بول رہے کہ آپ کے سنکٹ میں مسئلہ پورا چل جائے گا پرکاش آپ نے جس طرح سے ابھی بتایا کہ رشی سنک ان کی یہ سوچ ہے کہ یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی دگری کا کی سمکشہ کریں گے جن ڈگریوں سے جیسے ساہیتی مان لیتے ہیں جیسے ہندی مان لیتے انگریز مان لیں گے تو کیا بھارت میں جو جشن منا رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ ایک ایسا نیتا شکھر پر پہنچ رہا ہے جو پڑھائی لکھائی کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ پروفیشنل ڈگری کے نام پر سستے شرم میں شرمک بناؤ برٹین جہاں پر پبلک انیورسٹیز کا اتنا بڑا جال ہے بڑی انیورسٹیز کئی سو سال سے چل رہی ہیں تب کس طرح کی پرتکریہ ہوئی تھی بہت آلوش نیور نے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی بات کہنے اور پھر جو پرتکریہ آئی اور اس کے بات سب کرنے کوشش کی اس کے بات انہوں نے چپی ساتھ کی وہ سمجھ گئے تھے یہ چیز بھومرینگ کر رہا ہے لیکن دیکھئے بات صرف ریسی سنک کی نہیں اگر آپ کی پوری ٹرین اپ ایک ہیس فرنڈ مینجر ہیں بزنس میں صرف دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اتنا منافع مل سکتا ہے آپ کی پوری پروفیسنل لائف ویسے گزری ہو تو آپ کو اتیاس کمہ تو کیسے سمجھ میں آگ دوست نہیں دیتا ہوں دنیا بھر کے لیڈرشپ میں یہ مانسکتہ گھر کر گئی ہے ہمارے دنیا بھر میں سب سے بڑی ڈیبیٹ آج کے ڈیٹ میں چل رہی ہے کام کرے ینگ لوگ جو چائنہ میں پیچھے کافی سمجھ دی چل رہا ہے 6 گھنٹے کا حساب 6 into 6 into 6 so آج कی ڈیٹ میں تو ہم تو یہ صرف ڈیٹ رہے کھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم خرچہ کر کر کے ہم ہم دوہن کرے یہ سب جگہ ہے وہ اس کے لئے سے فریسی شنک کو کول آؤٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بانتا آپ نے پیچھے دیکھا کہ work from home کو لیکن تیس طریقے سے کہا گیا میں ڈیویٹ پر نہیں جا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈیویٹ کے پیچھے کی کا جو لینگویج جیسے ایلن مس نے کہا اپنی دیش میں لوگوں کو نکال گیا باہر بھی ڈیویٹ ہوا چھوٹی موٹی سنکھیا نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ جن کو ہم بہت طالیلینٹڈ مانتے ہیں بہت 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 پہ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو سوچ ہو رہی پیچھے ہماری دیس میں نے کہا کہ یوں لڑکوں کو تو بارہ بارہ گھنڈے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہ سوچ یہی ابھی مطلب ایک سوچ ہے ہمارے لیٹرسپ کی چاہتے ہیں وہ ہمارا بزنس لیٹرسپ پہلے یہ باتیں نہیں ہمارے دیس میں بھی تو کہا گیا تو یہ جو پورا حساب کتاب چل رہا ہے وہ آپ کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک global crisis ہے ایک civilizational crisis ہے جس کا کی ایک reflection ہم رشی سنک میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ پرکاشکرے ہم سے بات کرنے کے لیے تو مول بات یہی ہے کہ پہچان پر بہت زیادہ زور مد دیجئے کس بھاشا سے کس پراند سے کس پرشت بھومی سے وقتی آ رہا ہے بلکہ اس پر زور دیجئے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں آپ کے جیون کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہتا ہے اس کی آرثک نیتیاں کیا ہیں اگر کم سے کم تنخواں میں صبح سے لے کر شام تک رات تک وہ کام ہی کرانے کی ویوستہ بنائے گا تو کام کرتے کرتے ہی لوگ ادھمرے ہو جائیں گے اور جینے کے شن لمحے ان کے پاس بہت کم بچیں گے جس کے بیچ وے کسی رشی سنک کے پردان منتری بننے کا یا کوئی بڑا نیتہ بننے کا جشن بنائیں گے یہی اس چھوٹے سے سمیں میں پہچان کے نام پر آپ کی جو پوری سوچ ہے وہاں گھیر کر پہنچا دیتی ہے تو اس گھیرے کو کو توڑنے کی کوشش کیجئے باقی آپ بریک لے لیجئے ڈلی میں آتش بازی پر پابندی تھی تب بھی خوب پٹاکے چلے ہیں ڈلی انسی آر کی ہوا کی گنوطہ بے حد خراب کی شرینی میں پہنچ گئی ہے یہ تب ہے جب پچھلے پانچ سال میں دیوالی کی اگلی صبح کا پردوشن سب سے کم ہے پریمل کی ریپورٹ پابندی کے بعد بھی دیوالی کی رات چلتے رہے پٹاکے اگلی صبح ہوا خراب ہونی ہی تھی صبح دلی کا ایک یو آئی 325 تک جا پہنچا حالانکہ دوپہر ہوتے ہوتے اس میں خاصی کمی آگئی اس میں شک نہیں کہ بیتے ورشوں کے مقابلے اس بار ہوا کم پردوشت رہی دوہزار اکیس میں دیوالی کے اگلے دین ایک یو آئی 462 تھا تو دوہزار بیس میں 435 دوہزار انیس میں 366 اور دوہزار اٹھارہ میں 390 درج کیا گیا تھا اس سال کا جو ہے جو ائر کالیٹی رہا ہے وہ سب سے بہتر رہا ہے یہ جو ہے ایک دم سے قریب قریب آپ نے دیکھا قریب 50-60 ایک یو آئی پوائنٹس کا اضافہ ہوا ان دو تین دنوں میں لیکن اگر ہم ابھی بھی مٹیگیٹیو قدم اٹھائیں اور سب اپنے اپنے جو اپنے کارے کالاپوں میں انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہمارے وہ ہوتے ہیں طریقے ہیں ان کو اپنائیں اور ائر جو ہم نے ویشیش دشا نردیش دیئے ہیں ان کا ہم اب آلن کریں گے تو ضرور مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری تو ہوگی اس سال لوگ بھی رہت محسوس کر رہے ہیں تاکہ تو چلے ہیں بچوں نے چلائے ہیں اور کوئی ایسی محسوس نہیں ہوا باگی پٹاکوں کا جتنا پہلے دیوالیوں پہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پوڑیشن ہو جاتا تھا تھوڑے کم کونٹیٹی میں پٹاکے جلے ہیں رہتا ہوں مہتی باگ ساؤدلی نے بہت پٹاکے جلے بیان ہونے کے بعد جب میں چھت پہ گیا وہ لگانے کے لیے دیئے لگا رہا تھا تو میں بچوں سے کہہ رہا تھا میں ابھی خوٹا بڑ نیچے چلو کہیں اوپر کچھ نہ گر جائے میں گازی آباد میں رہتا ہوں دلی سے بلکل سٹا ہوا ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی نہیں تکلیف ہمارے اس علاقے میں تھی اب دیوالی کی رات کی آتش باجی کو لے کر دلی سرکار آنکڑے جھٹائے گی لیکن اب بھی دلی اور ممبئی دنیا کے دس سب سے پردوشت شہروں میں شامی ہیں ذمہ داری صرف سرکار سنسطھاؤں کی نہیں سب کی ہے نیتی بنتی ہے بنائی جاتی ہے پالن ہو اس کے لیے سختی بھی بڑھتی جاتی ہے پر جب جنگ زہریلی ہوا سے ہو تو ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے ذمہ دار اور جاگروک بنیں گے تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے نئی دلی سے پریمل کمار NDTV انڈیا آپ دیکھ رہے تھے پرائنگ ٹائم نمسکار شکل پروفیژه